شہر کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی، سردے کے شدت میں اضافہ، ایبٹ روڈ، گڑی شاہو، لکشمی چوک، مال روڈ، کنال روڈ، شادرہ سمیت، دیگر علاقوں میں بوندہ باندی، میکمہ موسمیات کے مطابق، کاتھ شہر میں وقفے وقفے سے بارش ہوگی سانہہ موڑل ٹاؤن میں اہم موڑ چالیس چشمدید گواہوں کے بیانات کلم بن جی آئی ٹی کے حکم پر فورنزک ٹیم کا تجزیہ مکمل فورنزک ٹیم نے ساڑھے چار سال بعد منحاج القرآن کی دیواروں سے گونیاں نکال لی سانہہ موڑل ٹاؤن کی تحقیقات کے لیے نئی جی آئی ٹی کی درکاس کی سماعت آئی کورٹ کے وقیل کی ادم پیشی پر سماعت آج تک ملتوی نواز شریف کے پٹھوں میں کھچاؤ اور دل پر بھاری پن کی شکایت کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف کا دو گھنٹے تک تیبی معاینہ ڈاکٹروں نے دوبارہ ای سی جی اور بلڈ پریشر چیک کیا شگر ٹیسٹ اور یورک ایسٹ کے لیے خون کے نمونے لیے نواز شریف کے ساتھی معالج بھی موجود رہے میریکل بورٹ سابق وزیراعظم کی صحت سے متعلق سفارشات میں اکمہ داکلا کو بھیجے گا میریکل رپورٹ کی بنیاد پر اسپتال منتقل کیے جانے کا فیصلہ ہوگا گھرے لو ملازمہ عزمہ قتل کیس میں مزید انکشافات عزمہ کے سر میں لوہے کا بڑا چمچ مارا گیا زخمی ہونے کے باوجود اسپتال منتقل نہیں کیا گیا گرفتار ملزمہ مارک کا دوران تقدیش بیان پولیس نے مارے جانے والا چمچ برامت کر لیا بارہ روز گزر گئے مقتولہ عزمہ کے لوہے کے ان انصاف کے منتظر گھرے لو ملازمین غیر محفوظ قانون پاس ہو گیا تحفظ کب ملے گا میو اسپتال میں خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے معاملے کا ڈراب سین وارڈ اٹنڈنٹ شاہد بٹ ذمہ دار قرار تین رکنی انکوائری کمیٹی نے رپورٹ پیش کر دی شاہد بٹ چالاکی سے خاتون کو کمرے میں لے کر گیا تمام شواہد موجود ہیں رپورٹ کا مطن زیر حراست شاہد بٹ نوکری سے موتل سہولتکاروں کے خلاف بھی کاروائی کی سفارش ہم یہ بات نہیں کر رہے ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہماری پارٹی کا نمائندہ ہے تو وہ پارٹی کا نمائندہ جو ہے وہ اگر اس کو کچھ ہمارے دوست اس کے خلاف ہیں چیئرمن جو ہیں ان کے ساتھ اچھا بھیو نہیں ہے تو وہ اس کو ریکٹیفائی کرے درار یا بغاوت کا سامنا لارڈ میر لاہور کے خلاف بڑا اکٹ منپسند یونین کانسلز کو نوازنے کے الزمات چیئرمنوں کے ساتھ ناروہ سلوک کے متعدد واقعات بہتر چیئرمنوں نے سر جوڑ لیے میر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کے خلاف تجاویز پر ریفرینڈم پر اتفاق کل کے اجلاس میں پارکنگ پلازا کی منظوری نہ دینے کا بھی فیصلہ میر لاہور کہتے ہیں سب میرے بچوں کی طرح ہیں کسی کو تکلیف ہوئی تو معذرت کھا ہوں ڈیپٹی میرز کے اقتیارات زونز کی سطح تک محدود زون الافظران کی ٹرانسور پوسٹنگ اور کارکردگی چیک کر سکیں گے ڈیپٹی میرز کو زونز میں مالی اقتیارات بھی نہیں ملیں گے بلدیہ عزمان نے ڈیپٹی میرز کو بہا اقتیار بنانے کی بجائے سفارش اور ریپورٹنگ تک محدود کر دیا تبدیلی سرکار کی روٹوں کو منانے کی کوششیں کارپ لیگ اور پنجاب حکومت میں ایک اور عالی سطح کا رابطہ وزیراعلا پنجاب سے مونن سلاحی اور تارک بشیر چیما کی ملاقع عثمان بزدار نے اتحادی جماعت کے تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی پنجاب میں پبلک اکاؤنس کمیٹی کا معاملہ حکومت کا سابق دور کی آڈٹ ریپورٹس اپوزیشن لیڈر کو نابجوانے کا فیصلہ صوبائی وزر قانون کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے جس کے دور کے آڈٹ پیراز ہو وہ خود ہی اپنا اتصاب کرائے میٹرو بس سٹیشنز پر زائد المیاد آگ بجھانے کے آلات کا معاملہ لاہور نیوز کی نشاندہی پر حکام انیکشن سیول ڈیفنس نے پہلی بار میٹرو بس انتظامیہ کو نوٹس بھیج دیا آلات کو ٹھیک کرنے کے لیے سات روز کی محلت بھی دے دی پیرہ میڈیکل سٹاف کو مال روڈ پر احتجاج مہنگا پڑ گیا سیول لائن پولس نے ایک سو پچاس مرد و خاتین کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا کارے سرکار میں مداخلت روڈ بلوک اور سانو سسٹم ایک کی دفعات شامل مظاہرین نے انتظامیہ سے کامیاب مذاکرات کے بعد دھرنا ختم کیا تھا قائد اعظم سولر پاور کمپنی میں مہنگے ٹھیکے دینے کا انکشاف پاور پلانٹ کے لیے زمین کی خریداری میں بھی گڑ بڑ وزیراعلا کے سپیشل مانیٹرنگ یونٹ کی خصوصی ریپورٹ تیار پنجاب کے تمام انرجی پروجیکٹ کا ریکارڈ حاصل کر لیا وزیراعظم کی ہدایت پر خصوصی آڈٹ شروع معیشت کی بہتری اور ٹیکس وصولی بڑھانے کے لیے اقدامات وفاق اور پنجاب کے تمام ٹیکسس کو ایک فارم پر اکٹھے کرنے کا فیصلہ وفاق کی طرز پر پنجاب حکومت کا بھی تمام ٹیکسوں کو ایک فارم پر لانے کا اعلان کاروبار میں آسانی کے لیے تیرہ نقاطی پروگرام بھی منظوری دے دی گئی سبائی وزیر میاں اسلام اقبال کا کہنا ہے کہ ایک فارم کے ذریعے ٹیکس وصولی آئندہ سال سے شروع ہوگی سی پیک اور انڈسٹریل تعاون کے لیے اقدامات کریں گے ٹریڈنگ میپ کی بھی منظوری دے دی گئی اسی ہوتل میں انجمن تاجران لاہور کے نو منتخب آدیداروں میں نوٹیفکیشن تقسیم کرنے کی تقریب صدر انجمن تاجران خالد پرویز مجاہد مقصود بٹ اور جنرل سیکیٹری عبدالرزاق ببر سمیت تاجر رہنماؤں کی شرکت مجاہد مقصود بٹ کہتے ہیں امید ہے منتخب آدیداران تاجر برادری کو ساتھ لے کر چلیں گے انجمن تاجران لاہور نے ہمیشہ تاجر برادری کا ساتھ دیا ہے جرائم پیشہ اناصر کی روگ تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کرنے کا پلان شہر کے دو مین داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ کے لیے ڈیجیٹل سسٹم نصد کیا جائے گا ڈی آئی جی آپریشنز وقاس نظیر کہتے ہیں جدید سسٹم سے روزانہ پچاس لاکھ گاڑیوں کی چیکنگ ہوگی شہر میں بنائی گئی چوکیاں اور ناکے ختم نہیں کیے جائیں گے وزیر زراد نومان لنگڑیال کا خیبر پختون خواہ کے وزیر محب اللہ خان کے حمرہ بادامی باغ سبز منڈی اور فروٹ منڈی کا دورہ انتظامی اور آڑتیوں نے شکایات کے امبار لگا دیئے سبائی وزیر نومان لنگڑیال کا کہنا ہے کہ آڑتیوں کے مسائل درجیہی بنیادوں پر حل کریں گے منڈی کی سڑکوں کی تعمیر سیورٹ سسٹم ٹھیک کروانے کی بھی یقین دہانی پی سی ہوتل میں فوڈ آثورٹی کے زیر احتمام فوڈ آثورٹی انسپیکشن اور سیمپلنگ کے طریقہ کار پر سیمینار سبائی وزیر خوراک سمی اللہ چودری اور ڈی جی فوڈ آثورٹی کی شرکت سبائی وزیر خوراک کا کہنا ہے کہ فوڈ آثورٹی کے اصول متعین ہیں کسی ملاوٹ مافیا کو ریایت نہیں ملے گی یونیورسٹی آف ویٹنری ان انیمل سائنسز اور فشری ڈیپارٹمنٹ کے زیر اتمام سیمینار ماہی پروری کی پیداوار کو بڑھانے اور فوڈ سیکیورٹی میں کردار کو اجھاگر کیا گیا وزیر لائف سٹاک سردار حسنین بہادر کی بطور مہمان خصوصی شرکت بولے عوام کو میاری خوراک کی فراہمی کے لیے حکومت عملی اقدمات اٹھا رہی ہے بھارت بندوق اور گولی سے کشمیروں کی آواز کو دبا نہیں سکتا بھارتی جاریہت اور مظالم کا موتوڑ جواب دیا جائے گا کشمیر کی آزادی کے بغیر خطے میں امن کا قیام ممکن نہیں ہو سکتا گوورن پنجاب کی کشمیری راہنما مجال ملک سے ملاقات میں گفتگو یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں تعلقات بہتر بنانے میں جذباتی انٹیلیجنس کے موضوع پر نشست پیسے کی دوڑ میں باہر نکل کر سوچنا ہوگا خود کا موازنہ دوسروں سے کریں امریکہ سے آئے ماہر نفسیار ڈاکٹر شعانہ مفتی کا طلبہ سے لیکچر پی سی بی کی نئے انتظامیاں سابق کرکٹرز پر مہربان سابق قومی کرکٹرز کی پینشن میں اضافے کا فیصلہ وزیراعظم امران خان اور ماجد خان بھی 48,000 روپے مہانہ وصول کریں گے نیشنل کالیج آف آرٹس میں مصوری اور خطاتی کی نمائش چودہ طلبہ کے فن پارے ان کی کامیابی کا مو بولتا ثبوت روایتی آرٹ کیلیگرافی اور وارٹر پینٹنگز حاضرین کی توجہ کا برقص بنی رہی اور الہمرا آٹ کانسل میں دو روزہ منٹو ڈراما فیسٹیول تمام تر رانائیوں کے ساتھ اختتام پہزیر دبنگ افسانہ نگار سادت حسن منٹو کے دو افسانوں دفعہ 292 اور یہ تھا منٹو پر ڈراما پیش کیا گیا فیسٹیول میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی موسیقی